کس کس کے مو میں پانی آ رہا ہے پتہ نہیں کس کے مو میں پانی آ رہا ہے پوری ٹیم بنا رہی ہے لڈو کی پلیٹے اور گول گفے کی پلیٹے کس میں سے چھے گول گفے میرے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو اینادر نیو ویڈیو تو جی میری آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہونے جاری ہے آج میں شیئر کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈیلی روٹین ویلوگ تو جی میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو اینڈ تک زور ووچ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے مونسون ہے اور بارش تقریبا روزی ہو جاتی ہے اور یہ سنڈے تقریبا گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا بہت تیز بارش ہوئی تھی اور جی میں بارش کے بھی مزے لے رہی تھی اور ساتھ ساتھ ککنگ بھی کر رہی تھی اور جی ککنگ کھانے میں میں بنا رہی تھی آلو گوشت تو جی میں آلو گوشت کیسے بناتی ہوں میں بلکل سمپل اور آسان طریقے سے آلو گوشت بناتی ہوں میں نے گوشت میں پیاس ٹماٹر اور سب مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریبا پنرہ منٹ کے لیے ویٹ لگا دی تھی تو جی آج کے ویلاغ میں میں آپ لوگوں کو اپنی شاپنگ بھی دکھاؤں گی اور کوکنگ بھی دکھاؤں گی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو ویڈیو کا کوئی پارٹ میس نہ کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دو واش کیجئے گا تو جی تقریبا پندہ منٹ ویٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو پریشر ککر کو اچھا جی کس کی اس کو پساند ہے پریشر ککر میں کھانا بنانا مجھے تو بہت پساند ہے میں نے تو کبھی گوشت کو بغیر پریشر ککر کے نہیں بنایا شاید مجھے جلدی ہوتی ہے کہ کھانا جلدی بن جائے گا اور اگر ہم بغیر پریشر کے پکائیں تو زیاری بات ہے تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اچھا جی تو اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا آئل اور آئل ڈالنے کے بعد آپ اس کو جتنی اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا سالن بنے گا تو جی ہمارے تو ابھی گرمیاں بھی ہیں لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ذرا سا موسم خراب ہو تو گیس نے تو آنا ہی نہیں تو یہاں پر کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سین ہوا تھا گیس بہت کم ہو گئی تھی اور شاید جو جی گوشت تھا یہ تھوڑا زیادہ گل بھی گیا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیئے تھے آلو اور آلو ویسے تو شوربہ بنانے کے بعد دم میں ڈالے جاتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے جلدی تھی اور گیس کا فلیم بھی کم تھا تو پھر میں نے ساتھ ہی آلو ڈال دیئے تھے اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ جی چائے بھی بن رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرمیوں میں بھی گیس نہیں آتی اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر لوگ اس سیزن میں بھی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور جی اب مجھے بنانا تھا شوربہ اور شوربہ بنانے کے لیے میں نے پانی کو پہلے سے اچھی طرح سے اُبال لیا تھا اور پھر ایڈ کیا تھا اور جی بارش اور ایسا موسم ہو اور چائنا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو جی کھانا بنانے کے بعد مجھے کچھ کام تھا ایمپوریم مال میں تو میں آگئی تھی مال میں لیکن جب میں مال کے اندر انٹر ہوئی تو جی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں سارا مال بند تھا شاپس بند تھی صرف فوڈ کوٹ اور بچوں کی جو فن فیکٹری تھی وہ کھلی تھی اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اید کے بعد بھی ابھی سنڈے اوپن نہیں ہے آف ہی ہے اور اچھا تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ شاپنگ کرنے جائیں اور آگے سے آپ کو شاپنگ مال یا آپ جس بھی بزار میں مارکٹ میں گئے ہیں وہ آپ کو بند ملے تو جی آج میں آپ لوگوں کو یہ جو ایمپوریا مال ہے یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سب شاپس بند پڑی ہیں اور جو ان کا گراؤن فلور تھا وہاں پر تو بہت کم لوگ تھے فوڈ کورٹ میں لیکن میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ایسے آ رہے تھے جو شاپنگ کے لیے آئے تھے لیکن مال بند تھا اور کار فور بھی بند تھا سب کچھ بند تھا اور اگر اب آپ میں سے کبھی کسی نے سنڈے کو جانا ہو تو وہ نہ جائے کیونکہ سنڈے کو آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے کیpping ہمارے موسیقی 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 موسیقی